اسلام علیکم آج بروز ہفتہ نو مارچ آر ایف آئی بلٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودری سب سے پہلے ہیڈ لائنز بلوجستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے عوام کے ساتھ مل کر امن اور خوشحالی کا سفر جاری رکھیں گے وطن کی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں آرمی چیف کا آبران اور رحیم یار خان میں خطاب پاک بحریہ سیس پارک مشک کے اختتام پر کراچی میں تقریب میزائل فائر کرنے کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا نیول چیف کا آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار سلامتی کانسل میں مستقل رکنیت حاصل کرنے کا بھارتی خواب چکنچور پاکستان کی مخالفت چین سمیت متعدد ممالک بھی تیار نہیں بارہ رکنی سعودی وفد نے کراچی ائرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا سروے مکمل کر لیا روہ سال ساٹھ فیصد آزمین حج سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کا شہر پسندوں کے خلاف آپریشن چار تیشتگرد ہلاک اشرافیہ کے لیے بوری خبر حکومت نے بڑی گاڑیوں کے ٹیکس میں سات فیصد اضافہ کر دیا نوٹیفیکیشن جاری چار ارب روپے سے زائد آمدری ہوگی متحدہ ارب امارات میں شدید بارش متعدد شہروں کی سڑکیں تالاب میں تبدیل مزید برسات کی پیش گوئی وزام رابطوں اور مزاکرات کے باوجود جنگ بندی معاہدان نہ ہو سکا تازہ حملوں میں مزید چھتر فلسطینی شہید پاکستان سپر لیگ کے نوے ایڈیشن میں پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈی ایجرز کو چھتر رن سے شکست دے کر پلی آف مرحلے تک رسائی حاصل کر لی ہیڈلائنز اب نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب آرمی چیف جنرل آسم منیر نے زلہ آوران کا دورہ کیا جہاں انہوں نے شہدہ کے اہل خانہ اور امائدین سے ملاقات کی اس کے علاوہ آرمی چیف کو پاک فوج کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کوششوں پر بھی بریفنگ دی گئی جنرل آسم منیر نے مقامی امائدین اور کسانوں کی سلامتی اور فلاح و بیبود کے لیے فوج کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی آرمی چیف نے ذرات کی اہمیت اور گرین پاکستان انیشیٹیف کے لیے فوج کے عظم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو ہر قسم کی ذریعی سہولیات فراہم کی جائیں گی آرمی چیف جنرل آسم منیر نے رحیم یار خان کے قریب فیلڈ ایکسرسائز کا دورہ کیا اس موقع پر آرمی چیف کو شمشیر سہرہ مشک کے بارے میں بریف کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے رحیم یار خان کے علاقے میں فوجیوں کے ساتھ دن گزارا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کہنا ہے کہ مسلح فواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ مسلح فواج کو دشمن کی کسی بھی مہیم جوئی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے آرمی چیف نے آرمرز، میکنائزڈ انفنٹری، آرٹیلری، ائر ڈیفنس اور انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے مربوط فائر اور جنگی مشکوں کا مشاہدہ کیا مشک میں پاک فضائیہ کے تیاروں نے بھی حصہ لیا کراچی میں پاک بحریہ کی سیز پارک مشک کی اختتامی تقریب کا انقاد دشمن کے بحری بیڑے کو نشانہ بنانے کی مشک کا مظاہرہ بھی کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف نے مشک کے مقاصد اور مروجہ حکمت عملیوں سے متعلق سفارشات پیش کی مشک میں پاک بحریہ کے بحری اور فضائی جہاز، عبدوزوں، ائر ڈیفنس، روڈ اور تمام جنگی اساسوں نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اس دوران میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ بھی کیا گیا مشک میں پاک بحریہ کے ساتھ پی ایم ایس اے پاکستان آرمی اور پاک فضائیہ بھی شریک رہے امیر بحر ایڈمیرل نوید اشرف نے آپریشنل تیاریوں اور مشک کے کامیاب انعقاد پر اتمنان کا اظہار کیا پاکستان نے بھارت کا سلامتی کانسل میں مستقل ممبر برنے کا خواب چکنا چور کر دیا بھارت نے چار ممالک گروپ کی جانب سے سلامتی کانسل کی رکنیت پندرہ سے بڑھا کر پچیس کرنے کی تجویز پیش کی تھی تجویز شامل تھی مستقل عراقین کے لیے تجویز کردہ ممالک میں انڈیا برازیل جرمنی اور جاپان شامل ہیں پاکستان نے ان تجاویز کی سختی سے مخالوت کی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے بین الحکومتی مذاکرات کے دوران پاکستان کی جانب سے مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ توسیح منصوبہ کانسل کے اندر ادم توازن کو بڑھا دے گا کراچی ائرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا سروے مکمل کر لیا گیا ساٹھ فیصد آزمین حج روانسال اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے وزارت مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاو رحمان کے مطابق سعودی حکام نے کراچی ائرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا سروے مکمل کر لیا ہے آزمین حج کی ترسیل آر ایف آئی ڈی ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جائے گی یا ہشگاہوں پر پہنچایا جائے گا سکھر اور کوٹہ کے آزمین حج کو کراچی ائرپورٹ کے ذریعے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کیا جائے گا پشاور کے آزمین حج اسلام آباد ائرپورٹ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں گے شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف پاک فوج کا آپریشن چار شرپ پسند مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس معلومات پر شمالی وزیرستان میں ہونے والے آپریشن میں دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا جس میں چار دہشتگرد حلاق ہو گئے حلاق دہشتگرد متعدد کاروائیوں میں ملوث تھے ان کے قبضے سے بھاری اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برامد ہوا پاک فوج کے مطابق دہشتگردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے شرپ پسندوں کے خلاف کاروائی جاری رہے گی حکومت میں مقامی سطح پر تیار کردہ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس پچیس فیصد کر دیا ہے ایف بی آر نے سیلز ٹیکس میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق مقامی سطح پر تیار گاڑیوں پر سیلز ٹیکس اٹھارہ سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیا گیا ہے سیلز ٹیکس میں اضافے کا اطلاق چودہ سو سیسی سے زائد گاڑیوں پر ہوگا چالیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی بڑی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس لاغو ہوگا گاڑیوں پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس کو آئندہ بجٹ میں بھی برقرار رکھنے کی تجویز دے دی گئی ہے سیلز ٹیکس آئید ہونے سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسلات زر فروری میں سالانہ بنیادوں پر تیرہ فیصد بڑھ گئی جو کہ مالی سال دو ہزار چوبیس کے ابتدائی آٹھ ماہ کے دوران ایک اشاریہ دو فیصد کی تنظلی ریکارڈ کی گئی جو جنوری کی دو ارب انتالیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر کے مقابلے میں چودہ کروڑ اسی لاکھ سے چھ فیصد کم ہیں تاہم سالانہ بنیادوں پر فروری میں ترسلات زر میں تیرہ فیصد کا اضافہ ہوا گزشتہ برس فروری میں ایک ارب 99 کروڑ ڈالر کی رکوم موصول ہوئی تھی مالی سال دو ہزار بائیس کے مقابلے میں گزشتہ مالی سال دو ہزار تیس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے چار ارب ڈالر کی رکوم بھیجی گئی اس سے معیشت کو فائدہ ہوا کیونکہ ملک ڈیفورٹ سے بچنے کے لیے ڈالر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا رما مالی سال کے ابتدائی آٹھ ماہ کے دوران پاکستان میں کل اٹھارہ عرب آٹھ کروڑ بیس لاکھ ڈالر کی ترسلات زر موصول ہوئی یہ گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں بائیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کم ہیں متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کے باعث سلاوی صورتحال پیدا ہو گئی امان میں بھی تفانی ہواوں اور موصلہ دھار بارش نے شہریوں کو گھروں میں محسور کر دیا ابو الزہبی فجیرہ اور الین میں موصلہ دھار بارشوں کے بعد اہم شہراؤں پر پانی جمع ہو گیا خراب موسم کے باعث ابو الزہبی میں تمام پاکست کو بند کر دیا گیا ہے خلیش ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رات بھر گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی محکمہ موسمیات نے ابو الزہبی دبائی شارجہ راس الخیمہ اور اجمان میں الہدہ الہدہ شدت کے ساتھ بارش ریکارڈ کی دبائی میں آج صبح گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے محکمہ موسمیات نے متحدہ عرب امارات میں آج بھی شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے نہتے فلسطینیوں کی نسل کوشی جاری ہے فوج کی مختلف علاقوں میں گولہ باری مزید اٹھتر افراد شہید ہو گئے سات اکتوبر سے اب تک شہدہ کی مجموعی تعداد تیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی جبکہ بہتر ہزار چار سو دو زخمی ہیں خان یونس میں قابض فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی گرفتاریاں کی گئی ہیں امریکی صدر نے غزہ میں رمضان سے قبل سیز فائر کو مشکل قرار دے دیا ہے لیکن کاہرہ میں اس حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں اب تک کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آسکی پاکستان سپر لکھ کے نوے ایڈیشن کے میچ میں آخیل حسین کی ہیٹرک کے باوجود پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو چھتر رن سے شکست دے کر پلے آف مرحلے تک رسائی حاصل کر لی ہے راول پنڈی میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹا گلیڈیئٹرز نے ٹاوس جیت کر پشاور ظلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی پشاور ظلمی کی ٹیم مقررہ آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھانوے رنز بنانے میں کامیاب رہی حدف کے تاقب میں کوئٹا گلیڈیئٹرز کی پوری ٹیم صرف ایک سو بیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پشاور ظلمی نے میچ میں چھتر رنز کی بڑی فتح کے ساتھ پلے آف مرحلے تک رسائی حاصل کر لی ہے سائم ایوب کو ان کی جارہانہ بیٹنگ اور دو وکٹے لینے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان